جو ہوا تھا ننگا ناچ کس نے نہیں دیکھا ہاں بس اتنا ہوا ساڑھے تین لاکھ کیلئی ڈیڑھ لاکھ رہ رہی میں تک ریبن سا تین ساڑھے تین سال ممبر پارلیمنٹ رہا جن میں دو سال میں جیل میں تھا لیکن مجھے رہنے کے لئے آواز نہیں دیا گیا تھا آزاد ہندوستان کا یہ بھی اکلوتا اتحاس ہوگا ابھیدان سوا میرے لئے کوئی نئی جگہ نہیں ہے دس وی بار جاؤں گا اس ہاؤس میں کیوں نہیں جاؤں گا میں چنا گیا ہوں کیوں نہیں جاؤں گا آج آپ کی کرسی چرچہ یہ ہے کہ اکلیش جی کے برابر میں پڑی بھی ہے تو کیا جو نراجگی چل رہی ہے جس طریقی چرچہ ہے وہ نراجگی اکلیش جی ختم کر رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ سے ہی یہ سوچنا مل رہی ہے ناراضگی کی مجھے تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی دوسری یہ کہ ناراض ہونے کے لئے کوئی آدھار چاہیے میں خود ہی نرادھار ہوں تو آدھار کہاں سے آئے گا میرا آپ نہیں کونسا آدھار ہے اے غریب آدمی گلی میں رہنے والا ہاں ایک خطا ہوئی تھی کہ بچوں کے ہاتھ میں قلم دینا چاہا تھا اور چاہا ہے وہ مشان آج بھی زندہ ہے اگر یہ انسٹی گرا بھی دی جائے گی اس پر بلڈوزا چل بھی جائیں گے تو ٹونڈے پر کھنڈرات بنی ہوئی امارتوں سے زیادہ اتحاس کا حصہ بنیں گے اور لوگ انہیں دیکھنے آیا کریں گے ہمارے پریوار اور وہ پریوار جو چیل کے اندر ہے اور جو چیلوں سے نکل گئے مقدمات میں ان کے قصے اور کہانیاں ان کے والدین ان کے دادی دادا نانی نانا سنایا کریں گے وہ بتائیں گے کیسا ان نے آئے ہوا تھا ہمارے قصے سنائے جائیں گے ہم پر ہوئے ظلم کی کہانیاں سنائے جائیں گے کیوں بھائی کیا اسے بھلا دو گے نہیں اسوار اللہ حجم بھائی آپ کے ساتھ ساتھ شپال جی کی بھی ناراجگی تھی شپال جی آپ سے ملے کے لیے آئے لیکن اکلیش جی نہیں آئے کیا کہنا چاہیں گے کیا شپال جی کی بھی ناراجگی اب دور ہو جائے گی کیونکہ آپ کی ناراجگی دور ہو جائے گی میں نہ کسی کی آنے پر کوئی کمنٹ کر رہا ہوں جو آئے ان کا شکریہ جو نہیں آسکے کنی کارنوں سے ان کا بھی شکریہ کیونکہ میں ناراجگی کی حیثیت میں ہی نہیں ہوں اس لیے کہ مجھے جو تحفظ ملا ہے جو پروٹیکشن ملا ہے وہ نیائے پالی کا سے ملا ہے میں کسی سے ناراض ہوں تم سیدھا سیدھا کہنا یہ ہے کہ نیائے پالی کا سے آپ کو نیائے ملا ہے سماج بات ہی پارٹی نے کچھ نہیں کیا تب ہی تو میں یہاں کھڑا ہوں نہیں ایسی بات نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو میں سرے سے نکار رہا ہوں جو جتنا کر سکے میرے لیے دوسرے راج نیتک دلوں کے ذمہ داروں نے کہا کہ میرے ساتھ اور نہ صرف میرے ساتھ بلکہ میرے تمام اس پریوار کے ساتھ وہ پریوار نہیں جسے میری بیوی بچے آتے ہیں بلکہ میرا راج نیتک پریوار میرے رامپور کا پریوار سب نے کہا کہ ازاد کی بھی ظلم ہوا نائنصافی بھی ہے میں سب کا شکر گزار ہوں اور میرے خیال سے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ایم پی ایم ایل ایز نے بھی میرے بارے میں شاید کوئی ایسا کمنٹ یا گھٹیا بات نہیں کہی ہے جس کے لیے میں انہیں دوشی ٹھا رہا ہوں وہ ایک ایجنڈا تھا وہ ایک ایجنڈا تھا کیا کوئی پورے بھارت فرش میں اس بات پر یقین کر لے گا کہ ایک یونرسٹی کا فاؤنڈر اسکولوں کا فاؤنڈر ایک ایسی تنگلی میں رہنے والا جہاں آپ کی بڑی موٹر نہیں جا سکتی ایک ایسا شخص جس کی پوری دنیا میں صرف دو ایک آنٹ ہیں اور وہ اس کی سیلری کے ایک ودھان سبھا کا اور ایک پارلیمنٹ کا باقی جو کچھ ہے وہ سب لے لے سرکار اگر وہ نمبر ایک پر مافیا ہے تو پھر مافیا کی پریبھاشا تیار کرنی کھلے گی اب ایک مافیا کو آپ اتنی عزت دے رہے ہیں ایک مافیا سے لوگ اتنی محبت کر رہے ہیں تو اس مافیا کے بارے میں ہو سکے تو آپ بھی رائے بدلیے گا دیکھیں شبت تو لوں گا کوشش کر رہا ہوں میری طبیعت ایسی رہے کہ میں سفر کر سکوں طبیعت تو اچھی نہیں ہے بہرحال کوشش کروں گا بہت شکریہ آپ سے